نگران وزیراعظم کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کا اجلاس سرائے کے مطابق نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان میں خیر قانونی طور پر مقتین تمام خیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا مزید تفصیلہ جانی کے اپنے نمائندے خالد محمود سے خالد محمود اپکس کمیٹی میں مزید کیا اہم فیصلے ہوئے دیکھیں جو آج نگران وزیراعظم کے صدارت میں نیشنل ایکشن پلان کی جو اپکس کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوئے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام جو غیر قانونی پاکستان میں مقیم ہیں ان کو نکالا جائے گا اور 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی جاری ہے ان کو کہ افغانستان اور جو دیگر غیر ممالک کے لوگ موجود ہیں پاکستان میں وہ ان کو یہاں سے نکال دی جائے گا اور ایک ڈیڈ لائن جو ہے ان کو آدمی جو ڈیڈ لائن ہے وہ آج دی جائے گی اس کے علاوہ ان کے جو اساسیں ہیں اگر وہ موجود ہیں ان کے اساسے جو غیر قانونی ہیں ان کو بھی قرب کیا جائے گا اور ان کی بھی ایک مدد دی جائے گی تاکہ وہ اپنی جائداتیں پروز کر سکیں اس کے علاوہ جو دیجٹلائز ای تذکیرہ ویزا تھا افغانستان کے لیے اس کا عمل دلامت جو ہے دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس وہ ویزا ہوگا تذکیرہ پرمنٹ ہوگا وہ ہی پاکستان آ سکے گا اور واپس بھی جا سکے گا جس کے پاس وہ نہیں ہوگا اس کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ قانونی طور پر بھی اگر وہ ویزا لے کر آتا ہے تو اس کی مدد ایک جو ہے رکھی جائے گی اس مدد کے دوران جو ہے اس کو واپس ہر صورت میں جانا ہوگا اس کے علاوہ پروف اور ریجسٹیشن ایک دونوں مواند کے درمیان تیہ ہوا تھا مائدہ کے کسی ایک کے پاس درکمنٹ ہوتا ہے کسی سپاتھ خانے کا یا امبیسی کا تو وہ اس کے اوپر ٹیول کر سکتا ہے لہذا وہ بھی دکھانا لازمی قرار دیا گیا ہے کہ جو بھی افغانستان سے یا غیر ملکی پاکستان میں سکونت اختیار کریں گے ان کے اوپر وہ پروف اور ریجسٹیشن جو ہے وہ دیں گے اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو کتنے دن کے لیے پاکستان میں قیام کرنا ہوگا جیازہ یہ سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں تاکہ جو پاکستان میں غیر قانونی لوگ مقیم ہیں ان کو فوری طور پر واپس کیا جا سکے اور 31 اکتوبر دی جا رہی ہے ڈیڈ لائن کہ 31 اکتوبر تاکہ یہ غیر ملکی جہاں پاکستان چھوڑ کر کے لے جائیں بہت جگریہ آپ کا خالد نموت